ہیلو تو سام کے اور ہیں پانچ مطلب سام کے پانچ بجرے ہیں اور ہمارے جو یہ جوڑ تھا تالاب اس کی جو سیوال تھی وہ ختم ہو گئی پوری طریقے سے اس کی سیوال ختم ہو گئی اب اس میں پانی ہے بلکل صاحب اور سورج دیوتا ہے لائٹ پٹری پانی میں ادھر سورج ہے اور اس سائیڈ میں ہے چاند یہ والا یہ چاند رہا اور کافی بادل ہو رہا ہے اچھی خاصے تو پانی ملکل صاحب ہو گیا ہے اگر آپ نے پہلے کے بیڈیو دیکھے ہوں گا اس میں بہت کچھ پانی دیکھتے نہیں تھا نیچے تھا بہت نیچے پانی بہت نہیں تھا اس کو سیوال جیدہ تھی تو آسمان بلکل نیلا ہے کچھ ہلکے ہلکے بادل ہیں اور یہ سورج شپا ہوا ہے پانی لوگ اچھی ہوا چل رہی ہے کافی اچھا موسام ایسام کی ٹائم میں تو میں گاہ لینے ہی جا رہا ہوں اور اور ابھی یہاں سے سٹارٹن کی ہے یہاں پہ گھر رہ گیا ہے میرے پیچھے یہاں پہ میں ہوئی ویڈیو بناتا نہیں تھوڑا گھر والوں کا ریکشن اچھا نہیں ابھی اس ٹائم پر کیونکہ کچھ یوٹیوب سے کچھ ال نہیں آنے لگ جائے گی تب ان کا ایک سن اچھا رہے گا یہاں پہ ایک موڑ جا رہا ہے اور یہاں سے سین ایسا ہی کچھ بازریس کھیج سے کٹ گئے ہیں اور واہ کیا موسم ہے نا کافی سندر لگ رہا ہے یہ در سے تو اور یہاں پر یہ پیڑھین کا نام بتا نہیں کیا ہے سامنے مندر ہے مندر کا میں نے ویڈیو بنایا تھا آپ نے دیکھا ہوگا سائد اور یہ اپنے چاند یہاں پہ دوبارہ دے گی سکتے ہو چاند ہے سام کے ٹائم پہ اور کافی ہاری گھا تھے اس میں تو ابھی جا رہا ہوں میں راستے میں ہوں اور 15-20 منٹ لگ جائیں گے پہنچ رہے میں یہاں پر سندر پہاڑ ہی ہے بلکل تومی 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 ہمارے گام کا سب سے بڑا جو پیڑ ہے نا یہ پیپل کا جو سامنے دیکھ رہا ہے اس کو پاس سے دکھانے کوشید کرتے ہیں آپ کو جاتے ہیں اس طرح پیر سے باز رکاٹ لیا گیا ہے اور یہ ہے پیڑ نیپل کا جو سب سے بڑا پیڑ ہے ہمارے گام میں تو دیکھ سکتے ہو یہ پیڑ ہے وہ کتنا بھیلا ہوا اس کا پڑیوار ساکھا دیکھو اس کی ہے نا کیمرے میں سب چیز تو کہت نہیں کر سکتے بھٹ اس پاس سے دیکھ سکتے ہو کتنا بڑا ہے پڑیوار دیکھو اس کا یہ بلکل نیچے لٹکے ہوگی ڈال اس کی تو یہ تھا ہمارے گام کا سب سے بڑا پیڑ مطلب ہائیٹ میں نہیں پھیلاؤ کی پھیلاؤ کی درشتی سے پڑیوار دیکھو کتنا بچھوڑ چھوڑ دینا نہیں سکتے ہوگی تو اس کیپ میں بھی باز رہ ہے اس میں کارٹ دیا گیا ہے اس میں بھی آدھا کارٹ دیا گیا ہے اس ٹرین پر باز رہے کٹ رہے ہیں کچھ کھیتوں میں کٹ رہے ہیں کچھ کھیتوں میں کٹ چکے ہیں اور کچھ میں کٹ رہے ہیں تو اس میں یہ پان ہی بھارا تھا اس وجہ سے یہاں پہ کوئی فسالی نہیں ہی بیچ میں تو کتنا سندر ہو رہا ہے نا موسم بادل ہو رہے ہیں وہ ماہی روڈ باریس نہ جائے تو گلت راستیں پھس گئے ان میں ساتھ تو یہ اس میں باز رہی ہے اس کھیت میں آگے کھیتوں بازرہ کٹ ہوا ہے کتنا پھیلا رہا ہے بازرہ ان کو ہے دیکھو کتنا پھیلا دیا یہاں پہ جنگلی سور آتے ہیں انہوں نے بازرہ دیا کتنا زیادہ پھیلا دیا دیکھو اس کھیت میں ادھر ادھر کو کتنا پھیلا ہوگا ہے کچھ مباریس کی وجہ سے پھیل گیا کچھ جنگلی سوری ہے پیڑ بہت اچھا لگا مجھے تو اس کھیت میں بازرہ کٹ ہوا ہے تو اس میں تھوڑا کھلا سا ہے وہ بازرہ ہم گز گئے آزا میں اس میں بازرہ کٹ ہوا ہے ہوا چل رہی کافی اچھی چاروں تر پہاڑ ہی پہاڑ ہیں تو ابھی گائے تک نہیں پہنچے ہیں باقی یہاں پہ گائے مل جائیں گی تھوڑی آگے جانے پر دیکھتے ہیں کہاں پہ ملیں گی یہاں پہ چاروں تر پہاڑی آئے ہیں بادل کافی دالا ہو گئے اس میں یہاں پہاڑ کھا دیتا ہے تو یہ جنگلی جنگلی تو نہیں ہے مطلب جنگل میں گھوم رہے ہیں کھتوں میں جاڑ کر رہے ہیں لوگوں کا تنباز رہے ہیں وہ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں مست کر رہے ہیں کرو لے مجھے کیا تو اس میں تنباز رہی ہے یہ چاند یہاں پہ بھی آگیا ہے یہ گائے وہ بہنس پیچھے آ رہی ہیں پاپا لے کے آئے ہیں ان کو ہے نا تو ہم ان کو لے کے چلتے ہیں اب اے منی تو جھاڑی ہم بیر لگ رہے ہیں اب ہی بھی اے منی تو نمیس کیا گیا مجھے نہیں کیا چلیں چلیں آجا آجا ہی 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 تو گھر جا رہے ہیں اب تو پہنچ گئے ہیں اب ہی 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 ہی